ہائے فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل وحید حسن سبسکرائب کرنے کے لئے ریڈ لنک کو پریس کریں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب یہ فرنڈ آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں فرنڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے use of may ٹھیک ہے may کا استعمال انگلیس سنٹنسز میں کیسے کیا جاتا ہے فرنڈ اس ویڈیو میں ہم مختصر must کے بارے میں بھی جانیں گے may کے بارے میں بھی جانیں گے اور might کے بارے میں بھی ٹھیک ہے چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈ use of may may کا استعمال may is a model verb may ایک model verb ہے ایک auxiliary verb ہے ایک helping verb ہے ٹھیک ہے it is used to express یہ استعمال کیا جاتا ہے زاہر کرنے کے لیے کیا permission possibility and wish ٹھیک ہے permission mean اجازت دینے یا لینے کے لیے may کو استعمال کیا جاتا ہے possibility امکان ظاہر کرنے کے لیے may کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ wish کرنے کے لیے خواہش ظاہر کرنے کے لیے بھی may کا استعمال کیا جاتا ہے ان تینوں points کو one by one کر کے ہم detail سے کرتے ہیں سب سے پہلا آ جاتا ہے permission politely permission مانگنے یا دینے کے لیے may کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کیا میں اندر آ سکتا ہوں may i coming کیا میں بیٹھ سکتا ہوں may i sit کیا میں آپ کا بائک استعمال کر سکتا ہوں may i use your bike کیا میں آپ کی کتاب ادھار لے سکتا ہوں may i borrow your book کیا ہم تھوڑا دیر سے آ سکتے ہیں may we come a bit late may we come کیا ہم آ سکتے ہیں a bit late تھوڑا لیٹ ٹھیک ہے کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں may i ask کیا میں پوچھ سکتا ہوں you آپ سے a question ایک سوال may i ask you a question ٹھیک ہے it means کہ permission یا اجازت مانگنے یا دینے کے لئے دونوں کے لئے ہم may کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے friend next آ جاتا ہے possibility we use may ہم may استعمال کرتے ہیں when we are not sure about something جب ہم کسی چیز یا کسی کام کے بارے میں sure نہیں ہوتے ٹھیک ہے تب بھی ہم may کا استعمال کرتے ہیں جب sure ہمیں نہ ہو تو وہ امکان ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے friend جب کسی کام کے ہونے کے امکان ہوتے ہیں تو اس کام کے ہونے میں جب ہنڈرڈ پرسنٹ ہم sure نہیں ہے تب ہم ایک استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کل بارش ہو سکتی ہے it may be rain tomorrow ٹھیک ہے علی کام پر ہو سکتا ہے علی may be at walk سنہ گھر پر ہو سکتی ہے سنہ may be at home سنہ گھر پر ہو سکتی ہے یعنی اب ہمیں confirm نہیں ہم sure نہیں ہیں جب ہم hundred percent sure نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو ہم وہاں میں کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے next آ جاتا ہے کہ جب کسی کام کے ہونے کے امکان ہوتے ہیں تو تب ہم اس کام کے ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں اگر ہم اپنے اندازے میں 99% confident ہیں ٹھیک ہے 99% ہمیں sure ہے کہ وہ کام ہوگا ٹھیک ہے تو تب ہم must استعمال کرتے ہیں must ٹھیک ہے اگر ہم اپنے اندازے میں 80% confident ہیں تو تب ہم may کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اپنے اندازے میں 20% confident ہیں تو ہم might کو استعمال کرتے ہیں جیسے کل ضرور بارش ہوگی it must rain tomorrow ضرور تو must rain ضرور بارش ہوگی ٹھیک ہے کل بارش ہو سکتی ہے it may rain tomorrow ٹھیک ہے اگر ہم اپنے اندازے میں 80% confident ہیں تو تب ہم may کو استعمال کرتے ہیں شاید کل بارش ہو it might rain tomorrow ٹھیک ہے یعنی must may might کو ہم اس طرح استعمال کریں اگر ہم اپنے اندازے میں اتنے person confident ہوں تو must آئے گا اتنے ہوں تو may آئے گا اور اتنے ہوں تو might آئے گا ٹھیک ہے جی friend next اور last point آ جاتا ہے wish wish کو express کرنے کے لئے بھی may کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے it means خواہش ظاہر کرنے کے لئے بھی جیسے اللہ پاک تم پر اپنا کرم کرے تو کیا ہوگا may allah پاک bless you آپ کی عمر لمبی ہو may you live long آپ زندگی میں کامیاب ہو may you succeed in life اس کی روح کو سکون ملے may his soul rest in peace خوش رہو آباد رہو may you happy and long ٹھیک ہے may you happy and long جی فرین آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ